محسن سٹار ڈسٹ میں بولی ووڈ انڈسٹریوں سے جوڑی ایک اور ویڈیو لے کے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کی سٹوڈیو میں ہم کریئر انیلائز کرنے جا رہے ہیں بولی ووڈ کے سینئر ڈائریکٹر کے بھپئیہ کا کے بھپئیہ صاحب کا پورا نام ہے کوویلا موڈی بھپئیہ اور وہ کے بھپئیہ کے نام سے فیمس رہے تھے بولی ووڈ فلم انڈسٹری میں کے بھپئیہ انڈین فلم انڈسٹری میں ایزا ڈائریکٹر پہچانے جاتے ہیں اور وہ ہندی اور ٹیلگو لینگویج کی موویز ڈائریکٹ کیا کرتے تھے اور تقریباً اسی کے قریب موویز کو انہوں نے ڈائریکٹ کیا ہے جن میں تقریباً تیس کے قریب موویز ہیں جو کہ ہندی لینگویج کی ہیں جسے انہ نے ڈاریک کیا ہے سینئر ڈاریکٹر کے پاپیا نے انڈین فلم انڈسٹری میں اپنے کریئر کا آغاز نائنٹین سیونٹی میں ریلیز ہونے والی تیلگو لینگویج کی مووی دروہی سے کیا تھا اور اس کے بعد نائنٹین سیونٹی سیون کو ہنڈی لینگویج میں دلدار مووی سے انہوں نے ایزا ڈاریکٹر ڈیبیو کیا تھا اور یوں نائنٹین سیونٹی سے لے کے نائنٹین نائنٹی فائف تقریباً اسی ہنڈی اور تیلگو لینگویج کی موویز کو انہوں نے ڈاریک کیا ہے تو ایور آج کی اس ویڈیو میں ہم تیس ہنڈی موویز جو انہوں نے ڈاریک کی ہیں انہیں ٹارگٹ کریں گے اور ان کی تمام ڈیٹیل اور باکس آفیس پر ان موویز کا ریل کیا تھا یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے ایزا ڈاریکٹر ہنڈی لینگویج کی اگر کے پاپیا صاحب کی بیسٹ موویز کی بات کریں تو ان میں شامل ہیں بندش موالی گھر ایک مندیر سورٹ سے سندر وقت کی آواز پیار کا مندیر عزت دار پیار کا دیوتا اور ایزا ڈاریکٹر ان کی نائنٹی نائنٹی فائف میں ریلیز ہونے والی مووی دیا اور دوفان ایزا ڈاریکٹر ان کی آخری مووی ثابت ہوئی ہے ہندی فلم انڈسٹری میں کے بھپیا صاحب نے شروعاتی دور میں سب سے زیادہ جتندرہ سر کے ساتھ کام کیا لیکن ان کے بعد جب ان کی جوڑی میسن چکرورتی کے ساتھ بنی تو پھر انہوں نے موسکلی موویز بیسن چکرورتی کے ساتھ بنائی اور جو باکس آفیس پر کامیادیاں بھی حاصل کرتی رہی ہیں تو یہ آج کی اس ویڈیو میں جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہم ان تیس سندھی موویز کی تمام ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں مجھے امید ہے ہماری آج کا ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گا اگر ویڈیو پسند آتا ہے تو ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیپکیشن کے لیے بیل آئیکن کو بریس کرنا نہ بھولیے گا تو چلیں فرینڈ شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا یہ ویڈیو تیرہ اپریل 1937 کو ریلیز ہونے والی مووی دلدار یہ بولی ووڈ فلم انڈسٹری میں ڈائریکٹر کے بھبیہ کی ڈیبیو مووی تھی حالانکہ انہوں نے نائنٹین سیونٹی میں تیلگو لینگویج کی مووی دھوئی سے اپنے ڈائریکٹر ڈیبیو کر چکے تھے لیکن سات سال بعد انہیں موقع میرا بولی ووڈ فلم انڈسٹری میں اور انہوں نے فلم کی ڈائریکٹ دلدار اور فلم کی لیڈ کاسٹ میں شامل تھے جیتندرہ ریکھا ناظنین اور اس فلم کی میزک ڈائریکٹر تھے لکھوی میکان پیارے لار اور کلیکشن کے حساب سے کے بھبیہ کی ڈائریکٹر ڈیبیو مووی دلدار ایک اباو ایوریز ووڈ فلم کرا دی گئی تھی آٹھ ستمبر انہیں انیس سو địnhگوہ اٹھائر کو ریلیز ہونے والی مووی دل اور دیوار اس فلم کو بھی ڈائریکٹ کیا تھا کے آئے بھبیانے اور فلم کی لیڈ کاسٹ میں جیتندرہ موشمی چڑڑڑی شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم بھی اباو ایوریز کرا دی گئی تھی سات نو employees q fé pega ریلیز ہونے والی مووی بندش اس فلم کو بھی ڈائریکٹ کیا تھا کے بھپئیہ نے اور فلم کی ایلیڈ کاسٹ میں راجش خنہ، ہیمہ ماننی اور ڈینی شامل دے اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم ہٹ کرا دی گئی تھی 18 پیل 1980 کو ریلیز ہونے والی مووی ٹککر اس فلم کو بھی ڈارک کیا تھا کہ بھپئیہ نے اور فلم کی ایلیڈ کاسٹ میں جیتندرہ، سنجیر کمار، زینات امان جیاب رادہ شامل دے اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم ایوریج کرا دی گئی تھی 1982 کو ریلیز ہونے والی مووی سندور بنے جوالا یہ 1974 کی تیلکو لینگویج کی مووی انویسی کا ہندی ڈبیج وردن تھا فلم کی ایلیڈ کاسٹ میں سنجیر کمار، راجش شری اور شرادہ شامل تھے اور اس فلم کا باکس آفیس ریزلٹ معلوم کرنے میں ناکام ثابت ہوا ہوں 4 نومر 1983 کو ریلیز ہونے والی مووی موالی کو بھی کے بھبئیہ صاحب نے ڈائرک کیا تھا اور فلم کی لیڈ کاسٹ میں سری دیوی، جیتندرہ، جیاب رادہ شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے موالی ایک ہٹ فلم قرار دی گئی تھی 9 مارچ 1984 کو ریلیز ہونے والی مووی ایک گھر ایک مندر اس فلم کو بھی ڈائرک کیا تھا کے بھبئیہ نے اور فلم کی لیڈ کاسٹ میں میتھون چگروتی، رنجیتہ، شیشی کپور، موشمی چردہ جی شکری کپور شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے گھر ایک مندر ایک سپر ہٹ فلم قرار دی گئی تھی 4 میں 1984 کو ریلیز ہونے والی مووی مقصد کو بھی کے بھبیہ صاحب نے ڈائرک کیا تھا اور فلم کی لیڈ کاسٹ میں عجیش کھنا چیتندرہ جیاب رادہ شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم سیمی ہٹ کرا دی گئی تھی تیم میں 1985 کو ریلیز ہونے والی مووی پاتایل بھائی ریوی اس فلم کو بھی ڈائرک کیا تھا کے بھائیہ صاحب نے اور فلم کی لیڈ کاس میں جیتندرہ جیہا پرادہ شامل دے اور کلیکشن کے حساب سے ایک فلم ہیٹ کرا دی گئی تھی 11 جولائی 1986 کو ریلیز ہوئی فلم دھر سنسار اور اس فلم کو بھی ڈائرک کیا تھا کے بھائیہ صاحب نے اور فلم کی لیڈ کاس میں جیتندرہ اور سری دیوی شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے ایک فلم ہیٹ کرا دی گئی تھی 20 جولائی 1986 کو ریلیز ہوئی فلم مدد اور اس فلم کو ڈائرک کیا تھا کے بھائیہ صاحب نے اور فلم کی لیڈ کاس میں جیہا پرادہ پدمنی کولہ پوری سردہ شیف امر پارکر شکتی کپور قادر خان اسرانی وغیرہ شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے مدد ایک ہیٹ فلم کرا دی گئی تھی 17 فروری 1986 کو ریلیز ہوئی فلم سورٹ سے سندر اس فلم کو بھی ڈائرک کیا تھا کے بھائیہ صاحب نے اور فلم کی لیڈ کاس میں جیتندرہ، میتھن چکوٹی، جیہا پرادہ، پدمنی کولہ پوری وغیرہ شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے سورٹ سے سندر کو ایک سپر ہٹ فلم قرار دی گیا تھا 27 نومبر 1987 کو ریلیز ہونے والی مووی ہمت اور محنت اس فلم کو بھی ڈائرک کیا تھا کے بھائیہ صاحب نے اور فلم کی لیڈ کاس میں جیتندرہ، سری دیوی شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم فلوپ قرار دی گئی تھی 24 اپریل 1987 کو ریلیز ہونے والی مووی مجال کو بھی کے بھبئیہ صاحب نے ڈاریک کیا تھا فلم کی لیڈ کاسٹ میں جتندرہ، سری دیوی، جایا پرادہ شامل تھے اور اس لیڈ کاسٹ کے حساب سے مجال ایک ایوریس فلم قرار دی گئی تھی 14 فروری 1987 کو ریلیز ہونے والی مووی مرد کی زبان کو بھی کے بھبئیہ صاحب نے ڈاریک کیا تھا فلم کی لیڈ کاسٹ میں جے کشروگ، دھرمندرہ، پونم دھیرون، کمی کارکر شامل تھے اور اس لیڈ کاسٹ میں لکشمی کان پیارے لال اور کریکشن کے حساب سے مرد کی زبان ایک فلم قرار دی گئی تھی 14 جولائے 1988 کو ریلیز ہونے والی مووی وقت کی آواز کو بھی کے بھبئیہ صاحب نے ڈاریک کیا تھا اور اس لیڈ کاسٹ میں سری دیوی، میتھن چکروتی، گلچن گروور، قادر خان شامل تھے اور فلم کی میزرگ ڈاریکٹر تھے پپی، لہری اور کلیکشن کے حساب سے وقت کی آواز ایک سپر ہیٹ فلم قرار دی گئی تھی 22 اپریل 1988 کو ریلیز ہونے والی مووی چرنو کی سوگن کو بھی کے بھبیہ صاحب نے ڈاریک کیا تھا اور فلم کی لیڈ کاسٹ میں میتھن چکروتی، مریتہ سنگھ، نیرو پارائے، شکری کپور، پرین چوپلا، قادر خان، راج کیرن وغیرہ شامل تھے اور اس فلم کو کلیکشن کے حساب سے ایک ہیٹ فلم قرار دیا گیا تھا 1 اپریل 1988 کو ریلیز ہونے والی مووی پیار کا مندر اس فلم کو بھی ڈاریک کیا تھا کہ بھبیہ صاحب نے اور فلم کی لیڈ کاسٹ میں میتھن چکروتی، مادوی، راج کیرن، شومہ، آنان، قادر خان، عرونہ ایرانی وغیرہ شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے پیار کا مندر ایک سوپر ہیٹ فلم قرار دی گئی تھی 1988 کو ریلیز ہونے والی مووی کانون کی ہٹکڑی کو بھی کے بھبیہ صاحب نے ڈاریک کیا تھا اور اس فلم کی لیڈ کاسٹ میں کرشنا، سری دیوی، راجیندرہ، پراسات شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے اس فلم کو ایک ایوریج مووی کا ٹیک دیا گیا تھا 26 اگس 1988 کو ریلیز ہونے والی مووی سونے پہ سوہاگا کو بھی کے بھبیہ صاحب نے ڈاریک کیا تھا فلم کی لیڈ کاسٹ میں دھرمندرہ، جیتندرہ، انیل کپوس، سری دیوی، پونم ڈیڈان کی میرے کاٹ کر شامل تھے اور اس فلم کے ویزر ڈاریک کرتے بھبکی لہری اور کلیکشن کے حساب سے سونے پہ سوہاگا ایک ہٹھ فلم قرار دی گئی تھی 22 ستمبر 1989 کو ریلیز ہونے والی مووی سکھا کو بھی کے بھبیہ صاحب نے ڈاریک کیا تھا اور ان کی لیڈ کاسٹ میں دھرمندرہ، جیکیش رو، موشمی چیڑر جی، ڈپل کا باڑیا وغیرہ شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے سکھا ایک فلا فلم قرار دی گئی تھی 16 ماچ 1990 کو ریلیز ہونے والی مووی عزت دار کو بھی کے بھبیہ صاحب نے ڈاریک کیا تھا اور ان کی لیڈ کاسٹ میں لیجنڈ ایکٹر دلیپ کمار، گووینڈا، مادوی ڈکشی اور راہو ارنگ شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے عزت دار ایک ایوریش فلم قرار دی گئی تھی 2 ماچ 1990 کو ریلیز ہونے والی مووی پیار کا کرز کو بھی کے بھبیہ صاحب نے ڈاریک کیا تھا اور فلم کی لیڈ کاسٹ میں میسنڈ جکرورتی، دھرمندرہ، شکری قپور وغیرہ شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے پیار کا کرز ایک فلا فلم قرار دی گئی تھی 7 جون 1991 کو ریلیز ہونے والی مووی پیار ہوا چوری چوری اس فلم کو بھی ڈاریک کیا تھا کہ بھبیہ صاحب نے اور جن کی لیڈ کاسٹ میں میسنڈ جکرورتی، گوتنی، شیخہ، شافی، اناندار، شتی کپور اور انوبہ مکھیر وغیرہ شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے پیار ہوا چوری چوری ایک ہٹ فلم قرار دی گئی تھی 11 جنواری 1991 کو ریلیز ہونے والی مووی پیار کا دیوتا کو بھی ڈاریک کیا تھا کہ بھبیہ صاحب نے اور جن کی لیڈ کاسٹ میں نادوری ڈکشیٹ، میرسن تکرورتی، نیروپارا وغیرہ شامل تھے اور اس فلم کا وجہ تھا 1 کروڑ 60 لیکس، انڈیا میں کلیکشن میں 2 کروڑ 85 لیکس اور وارڈ وارڈ کلیکشن تھے 5 کروڑ 50 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے پیار کا دیوتا ایک سینے ہٹ فلم قرار دی گئی تھی 1992 کو ریلیز ہونے والی مووی کسب کو بھی ڈاریک کیا تھا کہ بھبیہ صاحب نے اور فلم کی لیڈ کاسٹ میں ریشی کپور، نیلم کو تھاری، چونگی پانڈے شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے فلم فلوک کرا دی گئی تھی 10 جولی 1992 کو ریلیز ہونے والی مووی پردہ ہے پردہ اس فلم کو بھی کہ بھبیہ صاحب نے ڈاریک کیا تھا فلم کی لیڈ کاسٹ میں چونگی پانڈے، مینا، ملویکا، تیواری وغیرہ شامل تھے اور اس فلم کا وجہ تھا 75 لیگز انڈیا میں کلیکشن میں 2 کروڑ 85 لیگز اور ورڈ بارڈ کلیکشن تھے 4 کروڑ 25 لیگز اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم ہٹ کرا دی گئی تھی 27 اکتوبر 1995 کو ریلیز ہونے والی مووی دیا اور طوفان کو بھی ڈاریک کیا تھا کہ بھبیہ صاحب نے اور یہ ان کی ایزا ڈاریکٹر آخری مووی بھی ثابت ہوئی تھی فلم کی لیڈ کاسٹ میں ملوک جگہ وغیرہ شامل تھے دیا اور طوفان کا وجہ تھا 2 کروڑ انڈیا میں اس فلم کے لائف ٹائم کلیکشن میں 1 کروڑ 84 لیگز اور ورڈ بار کلیکشن تھے 2 کروڑ 59 لیگز اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم فلوک کرا دی گئی تھی تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بولی ووڈ اور تولی ووڈ کے سینئر ڈاریکٹر کے بھپئیہ کی ہنڈی لیگویج میں ریلیز ہونے والی تمام موویز کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر گی آج کی اس ویڈیو میں موجود کے بھپئیہ صاحب کی ڈاریکشن میں بننے والی ان تمام موویز میں آپ کی فیوریٹ کونوں کونسی موویز ہیں کومنٹ سیکشن میں ان کا نام لکھنا نہ بھولیے گا اور آنے والی ویڈیوز میں آپ کی انکین ایکٹر ڈاریکٹر یا پروڈیوز کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ان کا نام لکھیں میں ان کے اوپر ویڈیو بنانے کی پوری کو سوچ کروں گا چاہتے چاہتے ایک بار پھر آپ سے کہتا چنوں کہ اگر ہماری آج کے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور نئی آنے والی ویڈیوز کی نوڈیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا ہماری آج کے ویڈیو دیکھنے کا آپ سب کا بہت بہت شکریہ